اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم کیلکلس کا ایک قویسٹن سال کرتے ہیں پہلے آپ قویسٹن کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں فائنٹ این ایکویزن آف دس ویئر ہوس سینٹر ایز آن دا وائی ایکسز اینڈ وچ پاسس تھرہ دا پوائنٹس زیرو ٹو تھری اینڈ فور زیرو زیرو اب کوئی معلوم ہے کہ جب ہم کوئی چیز فائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں نو ہونی چاہیے مثال کے طور پہ اب سفیر کی بات وہ کر رہا ہے تو سفیر کی قویسٹن کس قسم کی ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کو آپ کی آسانی کے لئے میں سفیر کی قویسٹن سے پہلے سرکل کی قویسٹن لکھ دیتا ہوں سرکل کی قویسٹن تو سب کو لکھنے آتی ہے سرکل کی قویسٹن کیا ہوتی ہے جب آپ سرکل کی بات کریں گے مثال کے طور پہ اگر میں یہ سرکل دراؤ کرتا ہوں تو سرکل کے لئے کیا کیا سینٹر ایچ اور کیس پوز کرتے ہیں یہ اس کوسٹن کے سلوشن کا حصہ نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں سرکل جو ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اس کا سینٹر چاہیے ہوتا ہے اور ایک اس کا ریڈیس چاہیے ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں پتا چل رہیں تو اس کی ایکویجن یہ ہوتی ہے ایکس مائنس ایچ سکویر پلاس وائی مائنس کے سکویر ایز ایکل آرچ پر یہ تو ہوتی ہے سرکل کی ایکویجن اسی طرح جب آپ سفیر کی بات کریں گے تو سفیر تھری ڈیمینشنل سپیس میں چلی جائے گی جیسے فوٹبال ہوتا ہے وہ ایک سفیر ہے تو سفیر چلی جائے گی تھری ڈیمینشنل سپیس میں اس کی ایکویجن جو ہے وہ کیا ہوگی میں سب سے پہلے وہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کوسٹن میں مجھے کون کون سی انفرمیشن دی گئی ہے تو سلوشن میں ایکویجن آف سفیر ایز ایکس مائنس ای سکویر پلس وائی مائنس بی سکویر پلس زیڈ مائنس سی سکویر ایز ایکل ٹو آر سکویر یہ مرپاس سفیر کی ایکویجن آگی ڈیفرنس کیا ہوا سرکل کی کوئیجن میں اور سفیر کی کوئیجن میں کیا ڈیفرنس ہوا ایک ایکسز ایڈ ہو گیا ہے یہاں ایکس مائنس ای سکویر پلس وائی مائنس ای سکویر سکویر اس ایکل ٹو آر سکویر تھا یہ پلین میں لائی کرتا ہے سرکل ایکس بائی پلین میں لائی کر رہا ہے یہ سفیر چلی گیا ہے تھی جمیشن سپیس میں تو یہاں سینٹر جو ہے اے بی سی ہوگا اور ریڈیس آر ہوگا ایکس مائنس ای سکویر پلس وائی مائنس بی سکویر پلس زیڈ مائنس ای سکویر is equal to آر سکویر یہ سفیر کی کوئیجن اب دیکھیں کہ اس میں جو اننون چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں اگر سفیر کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس ایکوئیجن میں ہمارے پاس اے بی سی اور آر جو ہیں وہ اننون ہیں سفیر کی کوئیجن میں نے لکھ دی ہے اس میں میرے پاس معلوم کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں وہ میرے پاس ایک تو اے معلوم کرنے والا ہے بی معلوم کرنے والا ہے سی معلوم کرنے والا ہے آر معلوم کرنے والا ہے اگر یہ میں فائنٹ کر لوں تو میں اس میں پٹ کر دوں تو میرے پاس سفیر کی کوئی جن آ جائے گی اب اے بی سی آر فائنٹ کرنے کے لیے اس نے انفرمیشن دی ہوئی ہے سب سے پہلے جو اس نے کہا ہو ہے سینٹر لائز آن دا وائی ایکسز اب اس سفیر میں جو سینٹر کے کوارڈینیٹس ہیں وہ اے بی اور سی ہیں یہ والا پوائنٹ جو ہے اس سبیر کا سینٹر ہے اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ یہ y ایکسز پر لائی کرتا ہے بھئی اگر یہ y ایکسز پر لائی کرتا ہے تو یہ x کوارڈینٹ زیرو ہو جائے گا یہ z کوارڈینٹ زیرو ہو جائے گا صرف یہ رہ جائے گا تو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ آرگومنٹ دیتے ہیں since سینٹر لائیز on y ایکسز so ہمارے پاس کیا کہا زیرو ہو گیا a بھی زیرو ہو گیا اور c بھی زیرو ہو گیا یہ والی جو ویلیز آئی ہیں ان کو ہم ایکوئین نمبر وان میں پٹ کر کے اس کو لکھیں گے x سکیر پلس y مائنس b سکیر پلس z سکیر is equal to r سکیر ٹھیک ہو گئے جی یہ مری سبیر کی کوئین آگی دو چیزیں یہاں سے فائنٹ ہو چکی ہیں a اور c وہ زیرو تھیں وہ میں پٹ کر دی ہیں اب میرے پاس دو کانسٹنٹس رہ گئے ہیں ایک b رہ گیا ہے اور ایک r رہ گیا ہے اس کے لئے اس نے انفرمیشن اور دی ہوئی ہے کہ یہ جو سفیر ہے یہ اس پوائنٹ سے بھی پاس کرتی ہے اور اس پوائنٹ سے بھی پاس کرتی ہے جب یہ اس پوائنٹ سے پاس کرے گی تو پھر کیا ہوگا پھر x کی جگہ zero put کریں گے y کی جگہ two put کریں گے اور z کی جگہ ہم three put کریں گے تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں argument یہ جاتے ہیں since سفیر two passes through پہلا پوائنٹ کیا ہے zero two three so this point must satisfy equation number two that is satisfy کا مطلب کیا ہے کہ میں x کی جگہ zero put کر دوں گا equation number two میں y کی جگہ y کی جگہ میں two put کر دوں گا z کی جگہ three put کر دوں گا اور r ویسے رہے گا ہمارے پاس بن گیا two minus b square plus nine is equal to r square یہ میرے پاس ایک equation آگئی ہے اسے میں equation number three کر دیتا ہوں اب ایک اور بات بھی تھی since sphere two passes through جو point دوسرا تھا وہ کیا تھا four zero zero so it must satisfy two that is اب equation two میں ہم کیا put کریں گے x کی جگہ four put کریں گے اور y اور z کی جگہ zero zero put کریں گے یہ equation two ہے x کی جگہ ہم نے four put کر دیا plus y کی جگہ ہم نے کیا put کرنا ہے zero plus z کی جگہ بھی zero is equal to r square یہ میرے پاس بن گیا sixteen plus b square is equal to r square دیکھیں a کی equation number three ہے اور a کی equation number four ہے two equations آگئی ہیں اور میرے پاس دو ہی unknowns ہیں a b اور r جب number of equations ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس equation ہے two minus b square plus nine is equal to r square دوسری ہے sixteen plus b square is equal to r square یہ دو equations ہیں اور دو ہی ہمارے پاس کیا ہیں unknowns ایک b اور ایک r یہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب number مجھے یہ سمجھ آرہی ہے کہ اگر equation number three میں سے equation number four کو سب کر دوں r square میرا ختم ہو جائے گا اور b رہ جائے گا اس کی value فائنڈ ہو جائے گی تو میں یہاں پہ انگریزی لکھنے کے بجائے میں یہ لکھتا ہوں operation three minus four implies اب three جو ہے 2 minus b square میں سے اس کو آپ سب ٹیٹ اس طرح بھی کرنے چلیں آجے گا minus sixteen minus b sixteen plus b square اور right hand side پہ r square minus r square یہ clear ہو گیا میں نے پہلے equation number three لکھئی plus nine اور equation number four left hand side sub square and right hand side qui r square minus r square کر دیا یہ cancel ہو گیا اور یہ آپ کے پاس آگیا four minus four b plus b square plus nine minus sixteen minus b square is equal to zero یہ b square اور یہ b square cancel ہو گیا آپ کے پاس اب کیا رہ جاتا ہے اس کی to zero یہ working دیکھ لی جی اگر four plus nine thirteen thirteen میں سے sixteen substitute کریں تو minus three اس طرح سے آگے پاس رہ گیا four b is equal to minus three four b is equal to minus three and b is equal to minus three by four یہ ایک constant ہم نے find کر لیا ہے اس کو اب اٹھائیں تو جو آسان ہی کوئی putting this in four جب آپ four میں put کرتے ہیں تو آگے پاس آتا ہے sixteen plus minus three by four square is equal to r square sixteen plus nine by sixteen is equal to r square sixteen sixteen is two fifty six plus nine over sixteen is equal to r square تو اب یہ calculation اگر ہم نے کی ہے two fifty six plus nine آگیا two sixty five over sixteen اور r square rule لیں گے تو two sixty five under four یہ r value آگی r square کی value آپ کو سمجھ آرہی ہے two sixty five over sixteen آئے گی اور square rule لینے r آگے go square two sixty five over four اب یہ والی جو values ہیں b اور r کی ان کو equation number two میں اگر ہم put کرنے تمہاری sphere کی question آجاتی ہے required equation putting these values of b and r into we have جی کیا آجاتی ہے x square b e کی value ہے minus three by four تو plus y plus three by four square plus z square is equal to two sixty five over sixty تو آپ اس کو further simplify بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہاں بھی چھوڑ دیں تو that's enough آپ نے sphere کی equation اس نے کہا اچھا معلوم کریں وہ کر لی ہے البتہ اگر وہ simplify تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں thank you